ہلو فرنڈز آئیم نیما ویلکم ٹو می چینل کوکنگ وید نیما فرنڈز آج کی ویڈیو ہونے والی ہے شیوراتری سپیشل آج جو میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ ریسیپی ہے شیوراتری سپیشل مٹھائی کی ریسیپی شیوراتری پر ہم شبجی کو بھوگ لگانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو میٹھا ضرور بناتے ہیں ساتھی ورط اپاس کے لیے بھی بناتے ہیں تو یہاں پر آج جو مٹھائی میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں وہ بنائی ہے ہم نے آلو سے جی ہاں آپ اسے کسی بیورت اپاس میں کھا سکتے ہیں بھوان کو بھوگ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سندر ڈیزائن کی مٹھائی جو ہم نے بنائی ہے وہ صرف اور صرف آلو سے بنائی ہے تو دیکھنے میں بالکل بھی نہیں لگنے والی ہے کہ یہ مٹھائی جو ہے یہ آلو سے بنی ہوئی ہے زیادہ چیزوں کا ہم نے اس میں یوز نہیں کیا ہے بہت ہی سمپل ویسے اس مٹھائی کو بنایا ہے بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی سوفٹ ہے تو چلیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے اچھی لگتی ہے آپ کے لئے ہیلپ فل ہوتی ہے تو ضرور لائک شیئی کیجئے گا اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہاں پر جن جن چیزوں کا میں نے یوز کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں تو فرنڈز یہاں پر سب سے پہلے میں نے لئے ہیں بوائل کیے ہوئے آلو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر میڈیم سائز کے تین آلو لئے ہیں جسے اچھے سے بوائل کر کے اس کا چھلکہ ہٹا لیا ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے یہ ایک گریٹر کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس سے ہم ان آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیں گے آپ یہاں پر چاہیں تو آلو کو مسل سکتے ہیں لیکن مسلے سے کیا ہوتا ہے کہ آلو میں چھوٹے بڑے پیسز رہ جاتے ہیں بٹھائے میں ہمیں اس طرح کے چھوٹے بڑے پیسز نہیں چاہیے بلکل ایک جیسا ایکول چاہیے تو یہاں پر آپ اسے گریٹ کر لیجئے گا اچھے سے تاکہ جو آلو ہیں اس میں چھوٹے بڑے کوئی بھی دانے یا پھر اس میں کسی بھی طرح کا کوئی گھٹلیاں نہ رہے تو یہاں پر سارے آلو کو میں نے بہت اچھے سے کس لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اسے ماترہ میں بات کریں تو یہ ایک بڑا باؤل آلو یہاں پر میں نے لیے ہیں تو آلو کو سائٹ میں رکھ دیں گے اب میں نے رکھا ہے یہاں پر ایک پین پین میں ڈالا ہے میں نے دو چمت دیسی گھی ہم رت کے لیے بنا رہے ہیں بھوک کے لیے بنا رہے ہیں تو دیسی گھی کا ہی یوز کریے گا یہاں پر گھی اچھے سے میلٹ ہو جائے گا تو میں پین میں چاروں طرف اس گھی کو فیلا دوں گی تاکہ اچھے سے یہ چکنا ہو جائے تو اس کے بعد میں یہاں پر ہمیں ڈالنا ہے اس میں جو ہم نے گریٹ کر کے جو میش کر کے آلو رکھے ہیں وہ تو یہاں پر آلو کی کونٹیٹی کے انصار ہی ہم باقی کی چیزوں کو ڈالیں گے تو آپ کو آلو میش کرنے کے بعد میں اسے کسی بھی برطن میں باؤل میں بھر کر کے میزر کر لیجئے گا میں نے یہاں پر جو آلو یہ میش کیے ہیں یہ آلو قریباً ایک باؤل بھر کر کے ہیں تو یہاں پر میں ان آلو کو ڈال دوں گے گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اور گرم ہونے کے بعد میں ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے ملانے کے بعد میں گیس کی فلیم پہلے تو آپ سٹارٹنگ میں تھوڑا تیج رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ہمارے آلو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد میں گیس کی فلیم ہم کم کر دیں گے اور کم کر کے گیس کی فلیم ہم اسے قریباً آٹھ سے دس میٹ بہت ہی اچھے سے پکا لیں گے جس میں آلو میں جتنا بھی کچھا پن ہے وہ کچھا پن پورا اس کا ختم ہو جانا چاہیے تو یہاں پر میں نے اوپر سے ایک چمہ دیسی کی اور ڈال دیا ہے اور اسے ہم نے لگاتار چلاتے ہوئے قریباً پانس سے سات منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے جیسے جیسے ہمارے آلو پکتے جائیں گے اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ٹیکسچر بلکل کریمی ہوتا جائے گا بلکل سوفٹ ہوتا جائے گا اور اس کی ایک بہت اچھی سی خوشبو آپ کو آنے لگے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ بلکل جسا ماوہ ہوتا ہے اس طرح کی فارم میں کنورٹ ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے یہ سکھ چکا ہے سکھنے کی خوشبو آپ کو یہاں پر آ جانی بہت ہی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے تو یہاں پر ابھی میں نے گیس بن نہیں کیا ہے گیس کم کر دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی تو اس باؤل سے بھر کر کے یہاں پر ایک باؤل آلو تھے تو اسی باؤل سے میں نے ناپ کر کے آدھا باؤل یہاں پر اس میں چینی کا یوز کیا ہے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے تو چینی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو گیس کی فلیم یہاں پر میں نے ابھی کم ہی رکھی ہوئی اور اچھے سے چینی کو ہم اس میں مکس کر لیں گے بہت ہی جلدی یہاں پر جو چینی ہے وہ ملٹ ہو کر اس آلو میں مکس ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی یہ پین میں نہیں چپکے گا اچھے سے جب آپ اسے پکا لیں گے تو یہ دھیرے دھیرے گھی چھوڑنے لگے گا تو آپ کو اسی بات سے پہچان لینا ہے جب یہ گھی چھوڑنے لگے گا تب آپ سمجھ جائیے گا کہ آلو مر اچھے سے پک چکے ہیں تو اب میں نے یہاں پر ڈالا ہے بلکل چھوٹا باؤل یہاں پر دو سے تین چمچ ملک پاوڈر ملک پاوڈر لالنا بلکل اپشنل ہے بینا ملک پاوڈر کے بھی آپ بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر اس کی جو تیکچر کو اور زیادہ کرنے کے لئے ملک پاوڈر کا یوز کیا ہے آپ بینا ملک پاوڈر کے بھی اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر اچھے سے میں ملک پاوڈر کو بھی مکس کر دوں گی اور یہاں گیس کی فلم کم ہی رکھیں گے ہم اور یہ بہت ہی ایزیلی مکس بھی ہو جائے گا اور سک بھی جائے گا پینڈ میں آپ کے یہاں پر بلکل بھی نہیں چپکے گا تو یہاں پر جیسے ہی ملک پاوڈر اور شکر میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہمارا یہ ٹیکچر ہے یہ پہلے سے بھی زیادہ کریمی نظر آنے لگے گا اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں باقی کی چیزیں تو میں نے یہاں ڈالا ہے ایک چمچ الائچی پاوڈر اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں کچھ ڈرائی فروٹ تو میں نے یہاں پر لیے ہیں بارک کٹے ہوئے بادام اور ساتھ ہی لیے ہیں یہاں پر بارک کٹے ہوئے کاجو آپ کو جو بھی ڈرائی فروٹ پسند ہو آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اور فرنڈز آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ میرے چینل پر مل جائے گی آپ کو شیوراتری سپیشل تھالی کی ریسیپی جس میں ورط میں کھانے والی ساری چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن باکس میں ساتھ ہی اور بہت سائی ریسیپیز مل جائیں گے آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک مل جائے گا جو کی ورط کے لیے میں نے بنائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہوں گی تو یہاں پر چیزوں کو میں نے ملا دیا ہے گیس کو ہم نے بند کر دیا ہے اور اب ایک پلیٹ تیار کر لیں گے جس پلیٹ میں ہمیں یہاں پر مٹھائی جمانی ہے وہ تو یہاں پر تھالی پر تھوڑا سا گھی لگا کر میں نے چارو تر فیلا دیا ہے تاکہ جب ہم مٹھائی کو نکالیں تو بہت ہی آسانی سے وہ نکل جائے تو یہاں جو ٹیکچر پورا ہم نے تیار کیا تھا اسے میں ڈال دوں گے یہاں تھالی میں اور اسے ہم ہلکا ہلکا پریس کر دیں گے پریس کرنے کے لئے یہاں پر میں نے کٹوری کا یوز کیا ہے اور کٹوری کے نیچے کی سائٹ پر تھوڑا سا گھی لگا دیں گے اور اب ہم اسے یہاں پر بہت ہی اچھے سے پریس کر کے اس مٹھائی کو اس تھالی میں جمع لیں گے تو موٹی پتلی جیسی بھی سائز میں آپ کو رکھنی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں میں یہاں میڈیم سائز کی رکھ رہی ہوں اور اچھے سے اس تھالی میں فیلا دوں گی تو یہاں پر اس کٹوری سے اچھے سے پریس کرنے سے ہوگا کیا کہ اوپر کی جو سطح مٹھائی کی وہ بہت ہی جیدہ سموتھ رہے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پورا اس کو فیلا لیا ہے فیلانے کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہے اس پہ تھوڑی سے اب ہم ڈیزائن بنا دیں گے جس سے کی جو مٹھائی کا لک ہے وہ بلکل مارکٹ کرسہ ہو جائے تو یہاں میں نے نائف کے ہیل سے اوپر ایک ہلکا ہلکا کٹ لگایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے مٹھائی کے پیسز اس کو کٹ نہیں کیا ہے صرف مٹھائی کی جو اوپری سطح ہے اس پر میں نے یہاں پر لائننگ ڈالی ہے تو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ہم صرف اوپر کی سائیڈ اسے تھوڑا تھوڑا بارک بارک سا کٹ کریں گے پورا کٹ نہیں کرنا ہے پورا کٹ کرنے سے یہاں پیسز نکل جائیں گے پیسز ابھی نہیں نکالنے ہیں تو اوپر کی سائیڈ لیئر میں ہم نے یہاں لائننگ ڈال دی ہے سائیڈ تھوڑا سا چینج کریں گے اور اس طرح سے بارک بارک سے ہم ایک بار پھر سے سٹریپس کٹ کریں گے جس سے کی مٹھائی کے اوپر ایک ڈیزائن بن جائے گی بلکل چیکس کی جیسی جو کی دیکھنے میں اس مٹھائی کو بلکل مارکٹ جیسا لک دے گی تو یہاں پورا میں نے کٹ کر لیا ہے اوپر سے ڈال دی ہیں ڈرائی فروٹ تو ڈرائی فروٹ آپ کی چوئیس ہے جو بھی آپ کو پسند ہو وہ ڈال دی جائے گا میں نے یہاں پر لیا ہے کچھ پادام جسے بلکل بارک بارک کٹ کیا ہے ساتھ ہی لیا ہے میں نے تھوڑا سا پستہ جس سے ہم اسے گانش کر دیں گے اور ہلکا سا یہاں پر چاروں طرف سے فیلا دیں گے اور ایک کٹوڑی کی ہلپ سے ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کر دیں گے جس سے کہ ہمارے ڈرائی فروٹیں مٹھائی میں اچھے سے فکس ہو جائیں تو اب ہم اسے رکھ دیں گے کریباً دو گھنٹے کے لیے یا پھر منیمم آپ اسے ایک سے دیڑھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا تاکہ یہ مٹھائی اچھے سے سیٹ ہو جائے جب ہم اس کے پیسز نکالیں تو بہت ہی آسانی سے نکل جائیں تو یہاں پر آپ دیکھئے اب ہم یہاں پر اس مٹھائی کے پیسز کٹ کر رہے ہیں تو کٹ کرنے کے لیے چھوٹے بڑے جیسے بھی پیسز آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ کٹ کر سکتے ہیں پہلے جو ہم نے نشان لگایا تھے وہ نشان صرف دیزائن کے لیے لگایا تھے مٹھائی کو کٹ کرنے کے لیے نہیں لگایا تھے تو یہاں پر میں نے اسے میڈیم سائز کے پیسز میں کٹ کر لیا ہے فرنڈز ہم اسے دو گھنٹے کے لیے اگر رکھتے ہیں تو اس کی جو پیسزیں وہ نکالنا بہت آسان ہوتا ہے جیسے ہماری اور مٹھائی بناتے ہیں ہم اور اس کے پیسز نکل جاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح سے یہاں پر ہماری اس مٹھائی کے پیسز بھی نکل جائیں گے آپ کو میں یہاں پر ایک پیسز نکال کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے جو ہم نے اس کے اوپر ڈیزائن بنائی ہے اس کی وجہ سے یہ مٹھائی بلکل بھی ایسی نہیں لگے گی کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے آپ اسے کبھی بھی برد میں بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس رکھنے والی ہے آپ اسے دو سے تین دن سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ مٹھائی آپ جب من کرے تب کھا سکیں تو یہاں پر میں نے اس کی پیسز نکال لیے ہیں اور اسے ہم سرب کر دیں گے تو فرنڈز آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ شیوراتری سپیشل رت سپیشل جو ریسیپی ہے وہ کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا آپ کے لئے تھوڑی بھی ویڈیو ہیلپ فل رہی تو ضرور ضرور ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیوراتری سپیشل اور گھی آپ کو دھیر ساری ویڈیو مل جائے گی میرے چینل پر ایک بار میرے چینل پر ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو فرنڈز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے تلین بائی بائی